اعوذ باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول نبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کونڈے اور نظر و نیاز ماہ رجب ہیں اور ماہ رجب میں مشہور ہے کونڈے نظر و نیاز جس میں شیعہ بھی شامل ہے سنی بھی شامل ہے اور بہت سارے لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں لہذا اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی عام کر دیے گئے ہیں لوگوں میں تاکہ اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا کر شیعہ سنی کا مسئلہ بنا کر دوبارہ شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے جدائی دارنے کے لیے اور نفرت ڈالنے کے لیے دشمن جو ہے وہ اس طرح کے غلط فہمیاں ہر طرح سے جو ہے وہ ہر سال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا کونڈے کے حوالے سے بھی یہ سب سے پہلے بات مشہور کر دیا گئے ہیں کہ بھئی تو یہ جائز نہیں ہے بیدت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن شیعہ جو ہے کونڈے اس لیے نہیں کرتے کہ امام جعفر صادق کی بلادت ہوئی ہے یا ان سے کوئی نسبت یا کسی اور خوشی کے بلکہ ان کے وجہ یہ ہیں کہ امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے بائیس رجب کو اس لیے ان کی وفات کی خوشی میں جو ہے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں جبکہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ جائیں گے پیچھے تو چار پانچ سال پہلے آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گے اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو اس طرح کی باتیں سننے میں یا دیکھنے میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ کچھ سال پہلے جس طرح سے شیعہ سنی کو آپس میں جدا کرنے کے لیے جس طرح سے تیزی سے دشمن نے کام کیا اور ہر طرح کے عقائد اور جو حساس ترین عقیدے ہوتے ہیں شیعہ سنی میں جو ایک دوسرے کے جو عقیدے کے حوالے سے اختلافات ہیں ان کو مسئلہ بنا کر جو ہے بہت زیادہ خطرناک طریقے سے اس کو استعمال کر کے شیعہ سنی کو آپس میں دشمن بنانے کے لیے اور آپس میں پھور ڈالنے اور جدائی ڈالنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو چار سے پانچ سال پہلے اگر آپ جائیں گے تو اکٹوپتہ جل جائے گا سب سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کر دیں کہ کیا نظر و نیاز یہ کوئی بدعت عمل ہے یا اس کی انجائش ہے اسلام میں تو ہم کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کریں گے اور اس کے بعد ہم غلط فہمیوں کے طرف آئیں گے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سوالات کی کیا یہ بدعت ہے یا حلال ہیں کیا جائز ہیں یا نہیں ہیں کیا یہ کام کرنا سہی ہے کیا اس طرح سے کرنا سہی ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اطعام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اب یہ جو حادیثیں میں سنا رہا ہوں اس کا مطلب ہرگز ان کا تعلق جو ہے وہ رجب کے مہینے سے نہیں ہے یہ پورے سال میں جب بھی اور جس وقت بھی کوئی کسی کو کھانا کھلائے چاہے وہ اس کا مہمان ہو چاہے کوئی عزیز ہو یا چاہے کوئی فقیر ہو راستے چلتے آپ نے کسی کو کھانا کھلائے آپ نے کسی یتیم خانے میں جا کر کسی مدرسے میں جا کر کسی نیازمن بندے کو وہ کھانا کھلائے تو وہ سب شامل اس میں صحیح ہے اس کا تعلق ابھی بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ جو میں آحادیث بیان کر رہا ہوں تو یہ رجب کے اور بائیس رجب سے متعلق ایسا کچھ نہیں ہے تو اطعام کا تعلق چونکہ اطعام بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب کا کام ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے مسکین یتیم اسیر کو کیا کرتے ہیں اطعام کرتے ہیں کون اہل بیت علیہ السلام ان کے شان میں یہ آیت نازل في قرآن میں تو رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشنوں کے سامنے اس پر وہ فخر کرتا ہے اچھا دوسری ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں جو حج جو ہے مبرور ہے اس کی جزاز و جنت کی سوائے کچھ نہیں تو لوگوں نے پوچھا نیک لوگوں کا حج کون سا ہے پھر جو نیک لوگ ہیں ان کا حج کون سا ہے مثلا جو جا نہیں سکتے یا نہیں گئے ہوں تو ان کا حج کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کون فرما رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا ایک حج کا جو ہے وہ سواب رکھتا ہے اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث میں جس میں فلان فرماتے ہیں کہ کھانا کھلاو رزق بڑھاؤ اس میں جو مفہوم ہے وہ بنتا ہے کہ اونٹ کے کوہان میں چھوڑی اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے یعنی اگر کوئی رزق میں تنگی کا اگر شکار ہے کوئی تو اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ وہ کسی کو کھانا کھلائیں اپنے گھر پر مہمان بلائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اطعام کریں اس سے اس کا رزق جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اب لمبی حدیث میرے پاس موجود ہیں لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جو تم نے کھا لیا وہ گیا یعنی جو تم نے کھایا تم نے اپنے پیٹ میں ڈالا وہ تو گیا وہ تو پھر اس کے کچھ ملنے والے نہیں ہیں اس کا کوئی حیثہ باقی نہیں یعنی اس کا کہیں نشان نہیں رہے گا ختم ہو گیا اور جو کھلا دیا وہ وسط پذیر ہو جائے گا یعنی اس کی جزا باقی رہے گی صحیح ہے تو جو تم نے کھلایا ہے کسی کو اس کی جزا تمہیں ملے گی اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا لہٰذا ان احادیث کے روشن میں ہم دیکھتے ہیں تو اتعام کا ثواب کتنا زیادہ ہے لہٰذا اسی وجہ سے کونڈوں کا جو یہ جو رواج ہے یا رسم آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت اس نے زور پکڑا اور لوگوں میں کیونکہ شوق دلانے کے لیے یا لوگوں کو شوق ان کے جو ہے بڑھانے کے لیے کہ دوسروں کو کھانا کھلاو اپنے گھر پر لوگوں کو مہمان بناو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور اس حوالے سے کئی غلط فہمیاں ہیں جس کو شیعوں کے حوالے سے یہ شیعوں کے اندر جو ہے وہ پھیلائی گئی مثلا لکڑھارے کی کہانی کی حوالے سے ایک بدت ہے جو کہ بتائے جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہم نے کبھی سنایا ایسا کبھی نہیں ہوتی ہے جہاں جہاں میں جاتا ہوں اور نیاز کرنے کے لیے جاتا ہوں اپنے مومنین دوستوں کے گھروں میں تو وہاں پر حدیثی قصہ ہوتی ہے دعای توسل ہوتی ہے اور اچھی باتیں ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے لہٰذا اسی حوالے سے باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو غلط فہمیاں یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس کے بنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے بھئی کس نے بنائے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امیر معاوی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کا حقیقت سے کہیں کوئی تعلق نہیں ہے اور شیعہ اس چیز کو اس لیے مناتے ہیں کیونکہ نظر و نیاز کا جو ہے یہ جو ایک دن مخصوص رکھا ہے اس حوالے سے بھی غلط فہمیاں ہیں ایک دن جو مخصوص رکھا ہے کیوں رکھا ہے دیکھیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے جب سال میں کسی ایک دن کو مخصوص آپ کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی دن مخصوص ہیں اور اس میں ہی آپ نے کرنا ہے اور باقی آجیاں میں آپ نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی ہے مثلا دیکھیں آپ فادر ڈے مناتے ہیں مدر ڈے مناتے ہیں اس کے لیے ایک دن مخصوص کرنے کے ضرورت ہوتے کیونکہ اس دن کو مخصوص کرنے کے وجہ سے لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور آسانی ہوتی اس دن کو منانے میں اسی لیے پوری دنیا میں رسم ہے کہ مطلعا ہر ایک کام کو کسی ایک دن کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ فلانا ڈے ہیں یہ فلانا ڈے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں تو اس کو بھی باعث رجب کے ساتھ مخصوص کرنے کے وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ اس کو لوگوں میں رواج اور لوگوں کو یاد دلانے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کو ایک دن کے ساتھ مخصوص کر دیا اب اگر لوگ اس غلط فہمی میں مصروف ہیں کہ یہ باعث رجب کے دن اگر ہم نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے اگر کوئی اس نظر نیاز کو انجام نہ دے سکے اتعام نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے آئیام نہیں کر سکتے یا اسی طرح سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی لوگ اتنے کھاتے ہیں اتنے کھاتے ہیں اس دن میں کیونکہ وہ کچھ تو ناراض ہو جاتے ہیں مہمان اپنے رشدار ہمارے آپ نے کھایا نہیں نظر کا مطلب تو چکھنا ہی ہوتا ہے اگر آپ دس بارہ گھر میں بھی جا کے چکھ بھی لیں تو بھی کیا ہو جاتا ہے آپ کا پیٹ بھر جاتے لیکن لوگ اتنے آپ کے جو ہے نا ان دنوں میں آپ کو اتنا کھلاتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں کہ بندہ بیماری ہو جاتا ہے پیٹ ہی خراب ہو جاتا ہے اس کا تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس حوالے سے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے چھیک ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور اسی طرح سے ایک اول غلط فہمی بلکہ اس کو بدات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جانتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا امام جعفر صادق کیا حکم ہے اگر نسبت دیتے ہیں امام جعفر صادق سے کہ امام جعفر صادق نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو ایسی کوئی بات یا اس سے کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے کیونکہ امام جعفر صادق کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث نہ موجود نہیں ہے کہ باعث رجب کو جو ہے وہ کونڈے بناو مثلا کونڈے کے حوالے سے اور بہت سارے غلط فہمیاں کہ اس کو لکڑی کے برطن میں ہونا چاہیے لکڑی کے علاوہ جو باقی برطن اگر کریں گے تو وہ ایسا نہیں ہوگا ایسا ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہوگا یہ کرائیٹری ہونا چاہیے یہ اگر یہ ہو تو یہ سارا جو ہیں فضولیات ہے ٹھیک ہے آپ کے استعداد میں جو کچھ ہے وہ آپ نے بنانا ہے مثلا جو ٹکیاں جسے کہتے ہیں آپ اگر وہ نہ بنائے تو پھر آپ کے نظر نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے خیالات یہ جہالت ہے اس کو ختم کرے آپ کی بسات میں جو کچھ ہے آپ اگر ایک آئٹم دے سکتے ہیں وہ دے دیں آپ ٹھیک ہے ایک مٹھائی دے سکتے ہیں صرف آپ مٹھائی بانٹے یہ نظر کا تعلق اس کو آپ ثواب کریں امام جعفر صادق کو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں تو یہ آپ کے لئے عجر کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا اس کو امام جعفر صادق سے نسبت دینا اس لیے کہ امام جعفر صادق نے حکم دیا ہے یہ غلط ہے یہ بیدت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح سے ٹک یہ ہی بنانا ہے اور مخصوص کھانے بنانا ہے اتنے مقدار میں بنانا ہے اور اسی دن میں بنانا ہے یہ ساری غلط فہمی ہے اس کو ختم کریں اپنے آپ لہٰذا باعث رجب کا تعلق صرف جو ہے وہ کونڈوں سے نہیں ہیں یا کونڈوں کو صرف باعث رجب کے ساتھ ہم مخصوص نہیں کر سکتے اور نہ بھی کرے تو بہتر ہے کیونکہ اس کا تعلق کچھ لوگوں کو تو کھانے خراب ہو جاتے لوگ کھا نہیں سکتے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ سفر میں ہونے کی وجہ سے یا مریض ہونے کی وجہ سے نہیں انجام دے سکتے تو وہ اور دنوں میں کریں انجام دیں ترگیس رجب کو کریں چوجہ رجب کو کریں ٹھیک ہے نا باقی رجب کے آیام ہیں وہ اس میں کریں شابان ہیں اس میں کریں تاکہ جتنا زیادہ اتعام کریں گے اتنا زیادہ سواپ ملے گا لہٰذا اس طرح کے تمام غلط فہمیاں اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اتعام کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے ہیں چاہے وہ آپ دوسرے آیام میں کھلائیں کیونکہ ان آیام میں جو کام کرتا ہے جو اچھا کام کرے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے مثلاً ماہ رجب ماہ رجب ماہ رجب ماہ رمضان ہیں اس میں انسان جو اچھا کام انجام دیتا ہے اس کا ثواب بھی دگنا اس کو ملتا ہے جس طرح سے کوئی گناہ انجام دے اس طرح کے رحمتوں والے ماہ میں اور آیام میں تو اس کے گناہ کے جو عقاب ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا صحیح ہے اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی اسی طرح سے تشویق دی گئی ہے کہ ان آیام میں روزہ رکھیں جو روزہ رکھیں رکھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وفتاری کرائیں جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ سیر کریں اور ان کو کھانا کھلائیں لہٰذا اس کا تعلق کبھی بھی کسی ایک دن سے مخصوص نہیں ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ایک ہی دن میں ہم نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر دن گزر جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور اسی طرح سے کونڈے کے کھانے جو ہے وہ اپنے گھر سے نیاز جو ہے وہ کسی اور کے گھر میں نہیں جا سکتے بھئی اگر کوئی اتنا بزادہ بنا لے بارش ہونے کیا سے کسی اور مسئلہ کیا سے کوئی نہ آئے تو سارا خراب ہو جائے گا یہ تو گناہ ہو جائے گا آپ نے ہمسائی کو بھیج سکتے ہیں آپ کسی مدرسے میں بھیج سکتے ہیں کسی مسجد میں بھیج سکتے ہیں تاکہ وہاں پر لوگوں کو مل جائیں اور کھانا جو ہے آپ کا خراب نہ ہو جائے تو یہ تمام کے تمام غلط فہمی آئے ہیں لہٰذا اتعام ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اتعام کریں خود کتابیں پڑھیں علماء سے پوچھیں علماء سے رہنمائیں لیں اس حوالے سے تاکہ ہم ہر طرح کی غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ